تو کہانی کے شروع میں ہمیں کارکیولوجسٹ ٹیم کو دیکھتے ہیں جو نئی نی جگہ پر جا کر خوچ کیا کرتے تھے ایسی چیزوں کے بارے میں پتا کرتے تھے جن کے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا ہو آج انہوں نے ایک کیوار کے اندر جانا تھا مگر تب ہی ان کی نظر ایک پرانی چرچ پر پڑتی ہے جو کہ ایک اونچی چٹان پر بنا ہوا تھا اور کافی پرانا بھی ہوتا ہے اب اسی کو دیکھنے کے لیے آرکیولوجسٹ کی ٹیم ان چائے پر چڑھ کر اوپر بڑھتی ہے یہاں پر انہیں بہتی پرانے زمانے کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ چیزیں انہیں بہت الگ لگ رہی تھیں وہ اس میں کھو جاتے ہیں اب ان کے دل میں ایسی ہی اور چیزیں دیکھنے کی واحش ظاہر ہوتی ہے اس لیے اب وہ چرچ کے اور اندر جانے کا سوچتے ہیں اس میں ایک دھماکہ کرتے ہیں تاکہ آگے کا راز تک کھل سکے مگر بوم پہلے ہی پھٹ جاتا ہے جس وجہ سے چرچ کی بیلڈنگ ساری کے سارے گل گئی تھی کیونکہ وہ بہت پرانی ہوتی ہے آرکیولوجسٹ کی پوری ٹیم نیچے جا کر گلتی ہے مگر انہیں زیادہ چوٹ نہیں آتی پر انہیں وہاں پر کوئی عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے وہ آواز کس کی تھی کوئی بھی نہیں جانتا اگلے سین میں ہمیں آرکیولوجسٹ کی ایک اور ٹیم دکھائے جاتی ہے جو اسے کیو میں جانے کی تیاری کر رہی تھی جہاں پر پہلے ٹیم گئی تھی جو کچھ ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا یہ وقت ہمیں اب چار سال آگے کا دکھایا گیا ہے لیکن کوئی بھی اس بات کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ پچھلی والی ٹیم کہاں پر گئی کہاں پر گائب ہوئی اسی کو کچھ پتا نہیں تھا اب اس ٹیم کو اس گار کے گہرائیوں میں جانا تھا جہاں پر بہت پانی ہوتا ہے اس لئے ٹیم کا ہیڈ ایک بہت ہی پہتری کوبا ڈائیور کی ٹیم سے بات کرتا ہے جو تیرنے میں ماہر تھے وہ بتاتا ہے کہ اس کیو کے بارے میں بس یہی سنا ہے شو بھی گیا واپس نہیں آیا یہ بات سن کر وہ ٹیم گھبرا جاتی ہے مگر اس کام کے لئے انہیں بہت اچھے پیسے ملنے تھی اس لئے وہ کیو میں ان کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اب جب یہ ساری ٹیم ہیلیکوپٹر سے اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر پرانی ٹیم کے جوتے بھی ملتے ہیں جو چار سار پہلے یہاں پر آئے تھی سکوبا ڈائیور کی ٹیم کا ایک لڑکا جس کا نام ٹائلر ہوتا ہے وہ وہاں پر ڈاکٹر کے تھرین سے بات کرتا ہے یہ لوگ آپس میں ہر چیز کا پلین بنا رہی تھی اب ہیڈ جس کا نام چیک ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم کو بتاتا ہے کہ ہم کیو میں پوری اٹھارہ دن تک رہیں گی اور آہستہ آہستہ وہاں سے یہ عجیبوں غریب چیزوں کو باہر بھیجیں گے اس لئے ہر کوئی اپنا سامان چیک کر لے تاکہ کل کو کوئی گربر نہ ہو اب وہاں پر ایک ڈاکٹر آتا ہے وہ سب کو کچھ عجیب چیزیں دکھاتا ہے جو انہیں کیو کے اندر سے ملی تھی جس میں کچھ انٹیکس نیاب چیزیں تھی اور کچھ عجیب تصویریں بھی انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تصویریں اسی عجیب سے کریچر کی ہوں وہ یہاں پر سب کوئی کہانی سناتا ہے جو آس پاس کے گاؤں میں بہت مشہور تھی وہ کہانی یہ تھی جو اس شہر کا راجہ تھا وہ بھی اس کیو میں گیا تھا کیونکہ اسے یہ خبر ملی تھی کہ وہاں پر کئی ٹن سونا چھپا ہوا ہے وہ راجہ جب کیو میں گیا تو اس کے بعد پھر کبھی واپس نہیں آیا لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گارمی کوئی عجیب سا کریچر رہتا ہے جیک کو یہ ساری کہانی سن کر ان باتوں پر یقین نہیں آتا مگر ڈاکٹر جیسے کہانی بتا رہا تھا اس کی باتوں سے تو یہی لگ رہا تھا کہ ان میں کچھ تو سچائی ضرور ہے اسی لیے انہیں سنبھل کر رہنا ہے اب اگلے دن ساری ٹیم ایک ایک کر کے کیو گار میں نیچی اترتی ہے ہم کیو کا نظارہ دیکھتے ہیں جو بہت بڑی تھی اور خوفناک قسم کی اس کیو میں نوکیلی چٹانی تھی اور بیچ میں پانی جس میں گہرائی بہت زیادہ تھی یہاں پر پہنچ کر جیک سب سے پہلی اپنی ٹیم میں سے ایک ساتھی کو نیچے پانی میں بھیجتا ہے جب وہ تیر کر نیچے چاہتا ہے تو پہلے تو اسے پانی میں کوئی چیز نہیں ملتی لیکن تھوڑا سا آ کے جانے پر اسے سوکھی جگہ نظر آتی ہے وہ وہاں پر رکھ کر اب اپنی ٹیم سے بات کرتا ہے جیک کی ٹیم اپنے ساتھی کو مونیٹر سکرین پر دیکھ رہی تھی تب ہی ان کے ساتھی کے پاس کسی عجیب سی قسم کا جانور آتا ہے جس کے ساتھ وہ کھیلنے لگا تھا کیونکہ وہ کافی نرم تھا یہ سب کو جیک کی ٹیم کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے اسی لئے اب وہ اپنے ساتھی کو پانی کی گہرائی میں تھوڑا اور اندر جانے کا کہتے ہیں جب جیک کا ساتھی پانی کی گہرائیوں میں تھوڑا اور اندر جاتا ہے تو اسے کچھ حل چل محسوس ہوتی ہے اس بارے میں وہ اپنی ٹیم کو بھی بتاتا ہے پر اچانک سے جیک کا ساتھی ڈر گیا تھا اس کی لائن بھی کٹ جاتی ہے جیک کی ٹیم اب اپنے ساتھی کو نہیں دیکھ پا رہے تھے سب ہی ٹیم میمبرز ڈر گئے تھے اور سوچتے ہیں کہ آخر اچانک سے ہوا کیا اسی لئے اب سب کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ساتھ پانی کی گہرائی میں نیچے جانا چاہیے مگر جیک کہتا ہے نہیں ابھی نہیں اب وہ اپنے دوسرے ساتھی کو جانے کا بولتا ہے تاکہ وہ جا کر اپنے پہلے ساتھی کے بارے میں پتا کر سکے ٹائلر جو کہ جیک کا بھائی تھا جس کو ہم نے کہانی کی شروع میں بھی دیکھا وہ پھر سے جیک سے کہتا ہے کہ ہمیں اس سب کو مل کر جانا چاہیے پتا کرنے کی اندر کیا ہو رہا ہے آخر کیا خطرہ ہے اس لئے جیک ٹائلر کی بات کو مان لیتا ہے ابھی آدھی لوگ پانی کی گہرائی میں جاتے ہیں بیچ میں جو جو انہیں نیاب چیزیں نظر آ رہی تھی ان کی ساتھ ساتھ تصویریں بھی لے رہے تھے اور جو کچھ انمول چیزیں انہیں ملتی ہیں انہیں اپنے پاس بھی رکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہی اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آخری بار انہوں نے اپنی ساتھی کو دیکھا تھا وہاں پر انہیں اپنی ساتھی کا سامان تو ملتا ہے پر وہ گائب تھا سب کچھ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ خود اپنی سامان کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے گیا ہو وہاں پر انہیں کچھ اور پرانا سامان بھی ملتا ہے جو کہ کسی پرانی آرکیولوجسٹ ٹیم کا تھا تب ہی جیک کی ٹیم کے ایک ساتھی کو سائٹ پر عجیب سا مرا ہوا جانور ملتا ہے جسے جب وہ دیکھنے چاہتا ہے تو ڈر گیا تھا اور چلاتا ہے اب وہاں پر اس کی چیخوں کی آواز کو سن کر جتنے بھی اور جانور تھے سب نے اس پر حملہ کر دیا تھا وہ اسے کھیج کر پانی کے اندر لے جاتے ہیں یہاں پر ایک بہت بڑا کریچر چیک کے ساتھی کے ٹینک پر حملہ کرتا ہے اس کا ٹینک پھٹ جاتا ہے جس کی آواز کو سن کر ٹائلر جب اسے بچانے بھاگتا ہے مگر تب تک دیر ہو گئی تھی وہ بڑا کریچر اسے کھیج کر اپنے ساتھ لے گیا تھا جو کہ ایک تنگ گار تھا جو پانی میں کافی گہرائی میں تھا جس کے اندر انسان کا جانا تو ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ چھوٹی جگہ تھی اب ٹائلر واپس آ کر اس بارے میں اپنی ٹیم کو بتاتا ہے تو سب سن کر حیران ہو گئے تھے کہتے ہیں کہ ناممکن سی بات ہے یہ تو یہ کیو زمین کے بہت نیچے ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ گہرائی میں کسی جانور کا پل پانا بہت مشکن ہے اس کے بعد جیک کی ٹیم دوبارہ سے اپنے ساتھی کو ڈھونڈنے کا کہتے ہیں مگر اب وہ راستہ بھی بند ہو چکا تھا جہاں سے یہ پہلے گئے تھے کیونکہ ٹینک کے پھٹنے کی وجہ سے پتھر نیچے آ کر گرے جس سے راستہ بند ہو گیا مطلب کہ دو ساتھی ان کے لا پتا ہو چکے تھے یہ تو بارہ سے اب اپنے بیس پر آ جاتے ہیں اسی ٹیکانے پر جہاں پر یہ کیو میں ٹھہرے ہوئے تھے جیک اپنی پوری ٹیم سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں رہنے کے لیے صرف 18 دنوں کا سامان موجود ہے اس سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا کیا پتہ اسی نے پرانے آرکیولوجسٹ کی ٹیم کو بھی مارا ہو جیک اپنے ساتھی سے کہتا ہے کیا ہو گیا ہے تم شانت رہو وہ اب ڈاکٹر سے بھی اس بارے میں بات کرتا ہے جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بات مشکل ہے میں نے کبھی نہ تو اتنے بڑے کریچر کو دیکھا اور نہ ان کے بارے میں سنا ہے اب جیک اپنے ساتھی کو لے کر راستہ ڈھونے نکل جاتا ہے ادھر ٹائلر کی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی وہ ساتھی ٹائلر کو اس لیے مار رہا تھا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ ہمارا ساتھی تمہاری وجہ سے مرا اگر تمہیں آواز آئی تھی تو جا کر تم اسے بچا بھی سکتے تھے پر تم نے جان بوچ کر ایسا کچھ نہیں کیا اب تب ہی ان کی ٹیم کی ایک لڑکی آ کر انہیں لڑائی سے روپ لیتی ہے ڈاپٹر ادھر اس مرے ہوئے جانور کے بارے میں ٹیسٹ کرتا ہے وہ اسے مایکروسکوپ پر دیکھتے ہیں دوسری طرف جیک جو کہ راستہ ڈھون نے نکلا ہوا تھا اس پر بھی ایک جانور نے حملہ کر دیا تھا جس سے جیسے تیسے کر کے جیک بچ جاتا ہے اور جلدی سے واپس اپنی ٹیم کے پاس آتا ہے اس کی کمر پر اس جانور کے ناخونوں کے نشان تھے اس کا ایک ٹینٹیکل جیک کے ساتھ ہی آ گیا تھا ٹیم کے لوگ جیک سے اسی الگ کرتے ہیں اور ابھی مل کر اس ٹینٹیکل پر ٹیسٹ کرتے ہیں ان کی ٹیم میں جو ڈاکٹر کے تھرینٹی وہ بتاتی ہیں یہ کسی قسم کا پیراسائٹ ہے زمین میں رہنے والا کیڑا ان کا کام مرے ہوئے انسانوں کو کھانے کا ہے ان کے سونگنی اور سننی کی طاقت بہت تیز ہوتی ہے مگر یہ اتنا بڑا کیسی ہو سکتا ہے عجیب بات ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر یہ کئی عرصے سے پل رہے ہوں اور یہ کیف کتنی پرانی ہیں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں پتا سب سن کر چیک کہتا ہے ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا چاہیے مگر اس کے ساتھی اسے ابھی رکنے کا کہتی ہے کیونکہ اس جانور کے نہ خون لگنے کی وجہ سے اس کی کمر سے خون نکل رہا تھا ڈاکٹر بھی اسے منع کرتے ہیں مگر وہ نہیں مانتا اور سب کو اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے راستے کے خوج میں نکل جاتا ہے جہاں سے باہر جائے جا سکی اب سبھی ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے یہ تبھی راستے میں جاتے ہوئے انہیں پرانی آرکیولوجسٹ کے ٹیم کی ہٹیاں ملتی ہیں جن میں اسی جانور کے دانتوں کی نشان تھی جس نے جیک کو بھی کٹا تھا ساری ٹیم جیک کی بات کو مان کر آگے بڑھ رہی تھی مگر اب جیک کی چوٹ بڑھنے لگتی ہے جب یہ سب ایک چٹان پر جڑ رہی تھی تو جیک کا ساتھی کہتا ہے یہ مجھے لگتا ہے ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں کیونکہ مجھے کوئی پانی کی آواز نہیں آ رہی مگر جیک کہتا ہے تم چلتے رہو مجھے آ رہی ہے تھوڑا اوپر پہنچنے پر انہیں پانی مل جاتا ہے جیک اب اس کے اندر فلیر گن کو ڈال کر دیکھتا ہے یہ پانی کتنا گہرا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ پانی نیچے بہرا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کچھ دیر ہم یہاں پر آرام کریں گے جس کے بعد ہم اس پانی میں اتریں گے تب یہاں پر اس کے ایک ساتھی سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس مسیبت کی گھڑی میں بھی ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا تھا اب سب آرام کرنے بیٹھ جاتے ہیں جیک کو عجیب سے دورے پڑ رہی تھی اس کے ساتھی اس کے بارے میں دور بیٹھے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اب ہمیں جیک کے فکر ہو رہی ہے اسے کبھی بھی اتنا غصہ نہیں آیا تھا ادھر دور بیٹھا جیک اپنے سبی ساتھیوں کی باتوں کو سن پا رہا تھا ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس کے جسمیں بدلاؤں پیدا ہو رہے تھے اس جانور کے کاٹنے کی وجہ سے اس کی سنگنے اور سننے کی طاقت بھی تیز ہو گئی تھی یا جیک بھی ویزا ہی جانور بننے والا تھا یا کچھ اور اب خیر یہ آرام کرنے کے بعد نکل پڑتے ہیں آگے وارڈر فال جھڑنا تھا جیک سب سے کہتا ہے کہ ہمیں اس جھنڈے کو پار کرنا ہے کیتھرین کہتی ہے نئی جیک مجھے یہ راستہ غلط لگ رہا ہے مگر جیک اس کی بات کو نہیں مانتا اور سب کو اپنے پیچھے آنے کا کہتا ہے جب سب ہی کوت رہی تھی تو تب ہی کیتھرین کا پاؤں کسی چیز نے پکڑ لیا تھا مگر تھوڑی دیر پار چھوڑ دیتا ہے کیتھرین بھی جلتی سے اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ نیچے کوئی چیز ہے جب یہ نیچے دیکھتے ہیں تو نیچے انہیں ویل دکھائی دیتی ہے جو ان کے اردگرد کھوم رہی تھی اسی دوران اوپر سے جب ڈاکٹر پر آتا ہے تو وہی کریچر جس نے جیک کو کٹا تھا وہ ایک دم سے آ کر ڈاکٹر پر حملہ کر دیتا ہے انہیں اپنے ساتھ ٹیو میں لے گیا تھا جیک اس کا پیچھا کرتا ڈاکٹر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں بچا پاتا تب یہ چیک کی نظر اس کریچر پر جاتی ہے جس کے جسم پر ٹیٹو بنا ہوا تھا وہ اسے دیکھ کر سوچتا ہے کہ شاید یہ چیپ سا دکھنے والا کریچر پہلے کبھی انسان ہو کیونکہ جانوروں کے جسم پر تو ٹیٹو نہیں ہوتے اب اسے اپنی بھی فکر ہونے لگی تھی کیونکہ اسے بھی ایسے ہی کریچر نے کٹا تھا اب چیک واپس آ جاتا ہے مگر اس بارے میں وہ کسی کو بھی کچھ نہیں بتاتا ڈاکٹر کیتھرین اسے بہت ڈانٹی ہے کہتی ہے میں نے کہا تھا نہ تمہیں یہ راستہ گلت ہے جیک تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر فسے اور تمہاری وجہ سے ہی ڈاکٹر کی جان گئی ہے آگے آ کر یہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر انہیں پانی کا تیز بہاؤ نظر آتا ہے تب جب اس راستے سے جانی لگتے ہیں تو جیک سب کو منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہم چٹان کے اوپر چڑھیں گے اور پھر وہاں سے دوسری طرف جائیں گے کیتھرین سن کر ٹائلر سے کہتی ہے کہ جیک اپنے ہوش کھو چکا ہے وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اس لئے ہم میں سے کسی کو ٹیم کو لیٹ کرنا ہوگا مکر ٹائلر اس کی بات کو انسونا کر دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اب آدھی لوگ کیتھرین کی بات کو ماننے کو تیار تھی جبکہ آدھی جیک کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایک لڑکی جیک کے ساتھ ہی جبچہ ٹان پر جڑنا شروع ہوتی ہے تو اوپر وہی بہت بڑا خون خور کر یہ جرا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ لڑکی ڈر گئی تھی اور نیچے گر جاتی ہے پھر کر یہ جرا کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اس سے چپک گیا تھا اب اس لڑکی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لئے وہ اپنے سلنڈر کو بلاسٹ کر دیتی ہے جس سے اس کے بھی موت ہو گئی تھی جیک اس کی لاش کو اٹھا کر ناتا ہے سب بہت زیادہ دکھی تھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیتھرین اور جیک کی اب بہنس ہو جاتی ہے جس وجہ سے ان کے دو گروپس بن گئے تھی جیک ٹائلر اور ان کا ایک ساتھی ایک گروپ میں تھی جبکہ کیتھرین کے ساتھ اس کی باقی کی ٹیم کے لوگ تھی جیک اپنی ٹیم کو چٹانوں کے اوپر سے لے جا رہا تھا وہ لوگ ہی کیسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں گنگ کال دھانچے پڑے تھے یہ وہی جگہ تھی جہاں پر راجہ اپنی فوج کے ساتھ سونا لینے آیا تھا مگر وہ بھی اس کریچر سے بچ نہیں پایا اور مارا گیا جس کے بعد اس کیف کو بند کر دیا گیا وہی پر جیک کو ایک جگہ سے تھنڈا پانی آتا دکھائی دیتا ہے یہ سمجھ گئے تھی کہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے جیک اب سب کو جب بلانے جا رہا تھا تو اسے ایک دم سے پھر کچھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر ٹائلر کہتا ہے تم یہاں پر رکو میں بلانے چاہتا ہوں دوسری طرف کیتھرین جو کہ کریچر سے بچتے بچاتی اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی تب ہی ایک ساتھی کو کریچر پکڑ لیتا ہے کیتھرین اور اس کی دوسری ساتھی وہاں سے بھاگتی ہیں انہیں ٹائلر نے بھی ڈھونڈ لیا تھا وہ جلدی سے کیتھرین اور اس کی ساتھی کو لے کر جیک کے پاس جاتا ہے جیک اب سب کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس پانی کی راستے سے آگے جانا ہوگا مگر وہاں پر بھی انہیں بہت سے کریچر کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کریچر جو کہ سالوں سے یہاں پر رہ رہی تھے وہ سارے اب جاگ جاتے ہیں تب ہی کہ اپنی جان بچانے کے لیے جب پانی میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں مگر نہیں بچ پاتے کریچر نے انہیں دیکھ لیا تھا جیک ان کریچر کا مقابلہ کرتا ہے ایک ایک کریچر کو مار رہا تھا کیونکہ اس کے اندر بھی ابونی کا خون تھا اور ایک بوم کو لے کر کر یہچر کے ساتھ پانی میں کوچ جاتا ہے بوم بلاسٹ ہو گیا تھا باقی بچے ہوئے لوگ جیک کے بتائے ہوئے راستے سے ندی سے باہر آ جاتے ہیں اب کہانی ہمیں ایک سا علاقے کی دکھائی جاتی ہے جہاں پر کیتھرین اور ٹائلر ملتے ہیں ٹائلر کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو بہت یاد کرتا ہوں وہ یہاں پر جیک کی بات کر رہا تھا جس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا وہ زندہ تھا یا مر گیا اب ٹائلر کہتا ہے لیکن اگر وہ ہمارے ساتھ آبی چاہتا تب بھی زندہ نہیں رہ پاتا کیتھرین کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ یہاں پر بھی زندہ رہ سکتا تھا یہ بول کر کیتھرین اسے ملتی ہے اور یہاں سے جانے لگتی ہے اسی دوران ٹائلر اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہے جو بالکل جگ جسی لگ رہی تھی جب وہ انفیکٹیڈ ہوا تھا مطلب کہ کیتھرین بھی انفیکٹیڈ تھی جب کیو میں کسی نے کیتھرین کا پاؤں پکڑا تھا تو تب ہی یہ انفیکٹیڈ ہوئی ہوگی اب وہ کریچر کیتھرین کی وجہ سے اور بھی بڑھیں گے مطلب کہ کیو سے بھی باہر وہ زندہ رہ سکتے ہیں ٹائلر اسے ڈھونڈنے لگتا ہے مگر وہ اب جا چکی تھی کیا پتہ کیتھرین نے ان کریچرز کی فوج بنا لی ہو کوئی کچھ نہیں جانتا تھا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے